پاکستان مسلمی نون کے خلاف مولنٹرنگ جج کی جو ہے وہ ذمہ داریاں بھی نباتے رہے ہیں اور ان بینچز میں بھی شامل رہے ہیں جن بینچز سے نہ صرف پی ایم ایل این کے لیڈر میاں نواز شریف کو سزا دی گئی پاناما کیس کا فیصلہ ہوا بلکہ جس بینچ میں میاں نواز شریف کو جو ہے وہ پارٹی ستارہ سے ہٹایا گیا اور اس وقت جو تریسٹھ ایک کا فیصلہ ان فیلڈ ہے اس فیصلے سے متعلق نائنٹی نائن پرسنٹ جو لیگل برادری ہے اس کی یہ رائے ہے کہ وہ ری رائٹ آف کانسٹیوشن ہے اس میں جو ووٹ ڈالنے اور اس کی پھر کاؤنٹنگ نہ کرنے کی بات کی گئی ہے جبکہ کانسٹیوشن میں پوری ایک سکیم موجود ہے جس میں ووٹ ڈالنے اس کے کاؤنٹ ہونے اور اس کے بعد پھر ڈیفیکشن کا فیصلہ ڈیکلیریشن ہونے اور پھر کلیکشن کمیشن کے فیصلہ کرنے اور سپریم کورڈ کی اپیل کا ایک پوری سکیم درج ہے اس کے ایک حصے کو ڈارمنٹ کر دیا گیا ہے اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا اور یہ صرف رائے کانونی برادری کی نہیں ہے یہ رائے جو ہے یہ اس فاظل بینچ کے دو موزر جس میں بانکی بھی ہے اس کے اوپر سپریم کورڈ کی جو سپریم کورڈ آرسوسیشن کی جو ریویو پیٹیشن ہے وہ ایڈمیٹ ہو چکی ہے وہ آج کل جو ہے وہ کسی وقت میں اس کی اوپر سبات ہو سکتی ہے اور اگر اس پہ فیصلہ جو ہے وہ ایڈر وائز آتا ہے اور یہ بات جو کانونسٹویشن کو ری رائٹ کرنے کے مطادف ہے وہ ختم ہوتی ہے تو پھر حمزہ شہباز شریف کی وہی پوزیشن محال ہو جائے گی جو انہوں نے ون ڈائنٹی سیون بوٹ حاصل کر کے وہ ایڈر جیم میسٹر جو ہے وہ الیکٹویٹر تو پھر اس کے بعد پھر کیا صورت بنے گا تو اس لیے ہماری یہ استعداہ ہے کہ یہ ساری جو ریویو پیٹیشن ہے اور اس کے علاوہ جو اس سے متعلقہ جو پیٹیشن ہے ان سب کو ان سب کو جہاں وہ کٹھے سنا جائے اور جو ایم پی ایس ڈی سیٹ ہوئے ہیں ان کی بھی بقیدہ جو ہے وہ اپیلے جو ہے وہ سپری بورڈ میں موجود ہے اور بی سی پی نے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان پچیس لوگوں کو ڈی سیٹ کیا اس منعات پہ کہ ان کے خلاف پیٹی کے ہیڈ کی جو ہے وہ ڈیکلیریشن ہے پیٹی ہیڈ نے ڈائریکشن دی ان کو اور اس ڈائریکشن پہ انہوں نے عمل نہیں کیا لہلا وہ ڈی سیٹ ہوئے اور اب بھی ایک پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن ہے اور ان کو جو ہے وہ جو ہے وہ ڈی سی اگر ان کو جو ہے وہ ان کا بورڈ جو ہے اسے کاؤنٹ نہیں کیا گیا اب اگر کل کو کل کو اگر یہ فیصلہ یہ ہوتا ہے ایم پی ایس کی پیڈیشن میں کہ ان کے وہاں پہ بھی کوئی پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن نہیں تھی پارلیمانی پارٹی کی اجلاس نہیں تھا تو پھر کیا صورت بنے گی تو ان کامپلیکیشن سے بچنے کے لیے عداری یہ استجاہ ہے اور اس سے عدالت عزمہ کے وقار میں اضافہ ہوگا اس کے اوپر جو ہے وہ تمام سیاسی جواہتوں کا بلکہ پوری قوم کا جو کانفیڈنس ہے اس میں اضافہ ہوگا کہ وہ فل جو ہے وہ اس کا پنچ تشکیل دے اور وہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اسپاپ کرے اور ویسے بھی اس سے پہلے دوزہ خندرہ کی ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جو کہ آرٹ ججز پہ جو ہے وہ مشتمل ہے وہ نارجر بنچ کا اس میں بھی جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ بھی پارٹی ہیڈ کے مطلق کیا گیا ہے تو اس لیے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ساری مل کے اس بات کا تقاضہ کرتی ہیں کہ جو ہے وہ فل بنچ جو ہے وہ بننا چاہیے اور اس کے بننے سے ہی جو ہے یہ ساری کنٹروورسی فار آل ٹائمز چو کاؤں جو ہے جو یہ ریزارب ہو سکتی ہے یہ ساری ملے کے مطلق کا اعتراض یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے سکھ یہ میں باری باری پارٹی ہیڈ باری پارٹی ہیڈ وہ دراصل یہ کب آئی نہیں اس نے بائی ریس چیلنٹی ہے اس نے اپنیٹیشن نہیں ہے میں تھوڑا سارس کر دیتا ہوں اگر اجازت ہو دیکھیں جو راولپنڈی بار اسوسییشن کا کیس ہے وہ فل کوٹی تھی اور وہ مقدمہ جو آرمی ایکٹ میں طرح مہیم کی گئی تھی ان کی بابت اس وقت جسر صاحب صاحب جو تھے وہ اثر ہے اس ججمنٹ کے اور آٹھ جج صاحبان نے ان سے منوان اتفاق کیا کچھ ڈیسنٹس بھی تھی اس میں چیف جسر صاحب موجودہ شامل ہے اور بازے طور پر لکھا انہوں نے کہ اٹھاروی تربیم کے بعد جو موجودہ شکل ہے تریسٹ ہے کی اس میں اینفسس جو ہے وہ پارلیمنٹری پارٹی سے لے کے پارٹی ہیڈ کو دے دیا گیا ہے ایک اور پانچ رکنی ججمنٹ ہے جو کہ بیان نواز شریف صاحب کو جب سزا سنا دی گئی تھی تو ان کے خلاف ظلفکار بھٹا صاحب نے ایک پیٹیشن فائل کی کہ یہ جو پلٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے یہ تبدیل ہونا چاہیے یہ جو اس میں ترمیم آئی ہے یہ سیلف سرونگ ہے بیان نواز شریف صاحب کو فائدہ دینے کے لیے پانچ جج صاحبان کے بینچ نے کہا کہ پارٹی میں جو سب سے مضبوط آواز رتبہ اور پارٹی کا جو سب سے مضبوط جو ستون ہے وہ پارٹی ہیڈ ہوتا ہے انہوں نے کہا وہ لنچ پین ہے اس میں باقاعدہ کہا گیا ہے کہ وہ پارٹی کو ڈریکشنز دیتا ہے ووٹ کیسے ڈالنا ہے کس کو نہیں ڈالنا وہ ٹکٹیں دیتا ہے وہ رکنیت سے نکال سکتا ہے وہ ترے سے ٹے کے تحت فارق کر سکتا ہے تو اس ساری بحث کے بعد آج جو وکیل تھے حمزہ شہباز صاحب کے انہوں نے عدالت کے روبرو یہ استدا کی جو رانا صاحب نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا ریویو کل کو ایکسپٹ ہو جاتا ہے جو کہ داخل ہو چکا ہے اس کو نمبر لگ چکا ہے تو پھر تو ساری چیزیں ریورس ہو گئی تو کوئی نقصاد نہیں ہو گیا کہ آپ اس کو اس کے ساتھ ملا لیں دوسری بات کہ دیریکشن پارٹی ہیڈ کی آنی ہے یا پارلی بانی پارٹی کی آنی ہے چاہے کونسیچوشن میں لکھا ہے لیکن فول کورٹ نے دوزار پندرہ میں کہا کہ یہ پارٹی ہیڈ کا اختیار ہے وہ غلطی کی درستگی بھی ہو جائے گی جب فول کورٹ بیٹھے گی اور اسے اگزامن کرے گی اور تیسرا اگر ایم پی ایس جن کی اپیلے پینٹنگ ہے وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ڈریکشن پارلی بانی پارٹی کی ہونی چاہیے تھی جبکہ ہمارے کیس میں صرف عمران احمد خان صاحب کی ڈریکشن تھی اور وہ بہال ہو جاتے ہیں تو صورت میں بھی پھر چیزیں ریورس ہوں گی لہٰذا اسی وجہ سے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے ساتھ صدور آج پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ ادارے کی عزت اور تقریم میں اضافہ ہوگا یہ بڑے اہم قرونی نقات ہیں آئین کی ایک ایسی تشریح کر دی گئی ہے جو سمجھ سے بادہ تار ہے تو آپ اس پہ فل کورٹ بٹھائیں سکسٹی تھری اے کے ریفرنس میں جو ایک نکتہ دیا گیا ہے کہ ووڈ ڈالا جائے گا گنا نہیں جائے گا اس کو ایک دفعہ پوری عدالت بیٹھ کے اگزامن کر لے اگر فیصلہ یہ ہوا کہ ہاں یہ قانون میں ہو سکتا ہے کہ ووڈ ڈالے تو ضرور لیکن گنا نہیں جائے گا تو ہم انشاءاللہ عزیز پوری عدالت یہ فیصلہ دے سر تسلیم خام کر کے جائیں گے میں اس لئے کہتا ہوں کہ پہلے بھی ہم نے چار سے چھ دن میں نو کانفیٹنس والا بینچ کنکلوڈ کر لیا تھا تو کیا ہی اچھا ہو کہ اسے پانچ ہے روز میں فکس کر دیا جائے اور سن لیا جائے اور اگر پاسی ہے اگر پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن نہیں ہے تو پھر اس کا افیکٹ یہ بھی ہوگا کہ وہ پچھے سراکین جو ڈیسٹ ہوئے وہ بحال ہوں گے اور اگر وہ بحال ہوتے ہیں تو پھر اس رانہ فلیکشن کی نوبر پوری نہیں آئے گی کیونکہ حفظہ شباہ شریف ایک سو ستانویں ووٹ ان پچھے سراکین کو ملا کے لے چکے ہیں تو انہائیدر کیس یہ کیس انفرکچس ہو جائے گا اگر یہ ہولڈ کیا جاتا ہے کہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن نہیں ہے پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشن ہے اور ایک بار بات یوسف رضا گلانی صاحب کے ساتھ ووٹ ریجیکٹ کیے گئے ریزائیڈنگ آفسر کی طرف سے وہ کیس ٹینڈنگ ہے اس پہ بھی فیصلہ آنا چاہیے کہ وہ ساتھ ووٹوں کا کیا فیٹ ہے اور چیئرمنٹری سینٹ کا الیکشن تھا ریزائیڈنگ آفسر نے کس رول کے تحت اور کیا چیزیں اس کے سامنے تھیں جس کے تحت اس نے گلانی صاحب کے الیکشن کو ساتھ ووٹ مائنس کر کے سندرانی صاحب چیئرمنٹری سینٹ آجے یہ بتائیے گا جب وہ ممبر پان رہے گے تو اس پر پانچانس طرح سکھ جاتی ہے آپ کو ایک شریف موٹنگ کا اپسٹل پیانی علی بھی ہے جی ہمارا یہ جو ہے یہ متفق کا فیصلہ ہے پورے اتحادی جماعتوں کا کہ اگر فل بینچ تشکیل نہیں دیا جاتا تو ہم پھر اس پروسیڈنس کا جو ہے وہ بائیکاٹ کریں گے اور حمزہ صاحب جو ہے وہ اس پر کارڈی نہیں بنے گے دیپٹی سپیکر صاحب ان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ فیصلہ کرتے ہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں نہیں 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 کوئی دھمکی دھوست نہیں ہے نہیں نہیں یہ کوئی دھمکی اور کوئی دھوست نہیں ہے دیکھیں یہ جو تینوں چیزیں تارڈ صاحب نے جو ہے وہ کلیر کی ہے اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ چیزیں جو ہیں اسی طرح سے یہ کمپلیکیشنز آگے چلتی ہیں اور پھر جو ہے وہ فیصلے آتے ہیں تو اس سے کیا عدالت عزمہ کی جو ہے وہ توقیر میں اضافہ ہوگا یا اس سے جو ہے وہ کمی ہوگی اور یہ کمپلیکیشنز جو ہے یہ ڈسکس ہوگی میڈیا میں بھی سوشل میڈیا میں بھی اور اس سے جس قسم کی صورتحال بنے گی اس سے ہم بچنا چاہتے ہیں اور ہم پھر اس کا حصہ نہیں بنے گی حجر صاحب یہ بتایا دیں کہ جب پرویز علاہی ان کی امیدوار بن رہے تھے تو پارٹی ہیٹس کی طرف سے اس وقت ان کو کیوں نہیں مستقی جا جائے دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پارٹی کا مسئلہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کی پلٹیکل جو ان کے معاملات ہیں ان سے متعلق ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہوا گا کہ ہم نے بھی کبھی چوری پرویز علاہی کو آفر کی تھی کہ آپ وزیرہ بن جائے وہاں پہ دعا خیر بھی ہوئی تھی پھر چوری پرویز علاہی صاحب مٹھیائی لے کے زرداری صاحب کے گھر بھی گئے تھے اور اس دعا خیر میں چوری سجاہ صاحب بھی موجود تھے یہ ان کا ایک اپنی فیملی کا ڈسٹروٹ ایک اور بات بھی ہے صدر مسلم نیک کاف کی ہدایت پہ ان کے دو ایم این ایز اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم دو کشتیوں میں پاؤنی رکھے گے ہم مرکز میں جس جماعت کے ساتھ ہیں اسی جماعت کے ساتھ ہم صوبے میں بھی رہے گے اور وہ ساروں کے ساتھ اور پھر پنجاب اسمبلی میں آپ نے میڈیا پہ رپورٹس دیکھی ہوگی کہ جو کیوں لیگ کے میمبرز تھے وہ جو ہے وہ اب ہام میں تھے وہ ووڈ کاسٹ نہیں کرنا چاہتے تھے وہ کافی دیر تک جو ہے وہ وہاں پہ پیٹھے رہے اس کے بعد بقیدہ جو ہے ہم کو دھاؤں سے زبجدستی ان کا ووڈ کاسٹ نہیں ہے یہ ہی تو تشریف در آگا چاہتے ہیں یہ ہی تو ہم جاتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ کلیر ہو وہ پچیس بھی تو ہمارے ساتھ تھے نا پھر ان پچیس بھی بہت 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 بہت